تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست دشمن ہے یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے بیس ارب اور ڈالر میکسیمم آ چکا ہے یہاں جو نقصان ہوا ہے یہ جو گورنمنٹ نے ایسیس کیا ہے سو ارب ڈالر مجھے نہیں پتا اس کے سو ارب ڈالر کا ہے یا اسی ارب ڈالر ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں آج مجھے نو سال پہلے بتا دیں آج دے دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے آج مجھے بتائیں کہ دہشتگردی کم ہے زیادہ ہے نو سال پہلے تھی یا آج ہے آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتحاب پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا نو سال پہلے زیادہ تھی تو یہ کون سا نسکہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا ہے اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کر دیں تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ایک ایسا سیچویشن جو کہ نو ساڑھے نو سال میں ڈیویلپ ہوا جس کا ایک وقت پہ نسبتاً بڑا آسان حل تھا مزید مشکل ہوتا گیا جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا تو اب جو آپ کا جب آپ کی باری آئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ بہت بڑے تھے اور میں پھر سے اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ آپوزیشن میں بیٹھا ہوں ہمارے بڑے اختلافات ہیں ہمارے پولٹکس پہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں ایک گروپ تھا اور کہاں اب آپ کہاں تیس چالیس گروپ بن چکے ہیں تو یہ یہ آسان کبھی بھی نہیں تھا یعنی پاکستان جدر آج کھڑا ہے اس کے پاس کوئی بھی آسان اس وار آن ٹیرر کے حل نہیں رہ گئے سب بھی جو بھی آپشن آپ لیں گے وہ مشکل ہے ہم نے آپ نے آپ سب نے ساری پولٹکل پارٹیز نے آپ کی سپورٹ کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر مجھے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا محول کے وہ جماعتیں جو ایک وقت پہ کہہ رہی تھیں کہ ملٹری سلوشن ہے اس کی وہ سب اس نتیجے پہ آ گئے کہ اب ہم ڈائلوگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ چوتھی اے پی سی تھی ایک پیپلز پارٹی کے دوران پرائی منسٹر ہاؤس میں یوسف رزا گلانی صاحب نے ایک بلائی ہم سب کے لیے آل پارٹیز کانفرنس اور اس کے اندر بھی آمی چیف بھی تھے آئی ایس آئی چیف بھی تھے پارٹی ہیڈز بھی تھے اس کے اندر بھی یہی فیصلہ کیا گیا بڑی سارا دن بات چیت کر کے کہ give piece a chance کہ ہم نے کافی دیر ملٹری آپریشنز کر لیے ہیں اب ڈائلوگ سے مسئلہ حل کیا جائے یہ غالباً چار سال تین سال پہلے تھی اس کے بعد جیو آئی ایف کی ایک ہوئی کانفرنس پھر اے این پی نے کانفرنس کی انہوں نے بھی ڈائلوگ کی بات کی تو یہ چوتھی کانفرنس تھی اور یہ ایک وہ کانفرنس تھی جس میں پوری طرح ہم نے گورنمنٹ کو منڈٹ دیا اور ہم نے پورا اعتماد کیا کہ گورنمنٹ اس کو ڈائلوگ پروسس کو آگے لے کے جائے گی اور چوتھی نصار نے مجھے اپ ڈیٹ بھی رکھا اس کے اوپر اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ آسان نہیں یہ جدر آج ہم پہنچے ہیں سپیکر صاحب میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج جدر ہم کھڑے ہیں یہ کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جدر ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یا ادھر جانا یا ادھر جانا ہے جیسے جا رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتے پاکستان جس طرح اب تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے اور یہ وار آن ٹیلر مجھے بڑی دنیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جانگ ہے یہ امریکہ کی جانگ نہیں ہے یہ جو یہ جو ڈرون پیس پروسس کو ڈرون اٹیک کیا گیا اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہئے کہ جنگ کس کی تھی کون چاہتا ہے جنگ یہ نیک محمد سے معاہدہ ہوا فوج نے معاہدہ کیا ڈرون اٹیک ہوا اس کو مار دیا پھر بجوڑ کے اندر ایک معاہدہ ہوا ایک مدرسے میں ڈرون اٹیک کر کے ساٹھ بچے مار دیئے وہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا ساؤتھ وزرستان کا ہوا وہ امریکن پریشر کے اندر ٹوٹا پھر ولی اور عمان بات کرنا چاہتے تھے ان کو ڈرون اٹیک کر کے مار دیا گیا اور اب یہ جو ڈرون اٹیک ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ساری پاکستان کی قیادت جتنی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے اس ساری پارلیمنٹ کے قائدین نے بیٹھ کے ایک مینڈرڈ دیا ایک گورنمنٹ کے انٹیریر منسٹر نے محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جہاں پہلی دفعہ ایک سیاسی ایک سیاسی حکومت بات چیت کرنا شروع کرنے لگی طالبان سے ملٹنٹ سے اس ملک پہلے یہ ہم سب کو پتا چال جائے کہ کتنی بڑی قیمت دی ہے اس امریکہ کی جنگ کی میں یہاں وہ بھی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کی اے پی سی ٹینڈ کی تھی ناؤ گیارہ کے بعد ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں یہ ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشتگردی میں القائدہ افغانستان میں بیٹھی ہے پاکستان میں تو اور طالبان تو خیر اس وقت دہشتگرد تو تھے یا نہیں ان کو فنڈمنٹلس کہے دہشتگرد تو نہیں تھے تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لوجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف اپنے پنجھے مار رہا ہے اور ہمیں کچھ نقصان پچھا دے لوجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں ایف بی آئی آئی پھر یہاں سی آئے پہنچی پھر یہاں ریمن ڈیفزز پہنچے بلیک وائٹر پہنچی اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہوا لوگوں کو پکڑایا گیا امریکہ کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں اسی سال انگریز فسا رہا ہے سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرایا سوپر پاور تھا اپنے وقت کا یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں ہماری یہ ریٹ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں آپ سپیکر صاحب ٹریجڈی یہ ہے اور میں پھر سے آتا ہوں یہ دیفائننگ مومنٹ کیوں ہے کہ کل چھے سو سے ایک ہزار لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فورنرز آئے وہاں چھے سو سے ایک ہزار قبائلی علاقے میں ساٹھ لاکھ پاکستانی بستے تھے جو اس ملک کے وہ شہریت جنہوں نے ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے کشمیر میں خون دیا ہوا ہے ان کی قبریں جہاد کیا ہے انہوں نے میں پینسٹ کی جنگ جب ہوئی تو ہمارے ماں والد نے بھیجا پنڈی تو وہاں مدان بھرا ہوا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو لشکر جا کے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے تھے ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی کس کے لیے فوج بھیجی امریکن پریشر کے اندر فوج بھیجی اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی ہماکت یہ پاکستان کی یہ جتنا بڑا اس پاکستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر تھا اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا بلوچستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر کیا وہ بھی آپ کے سامنے لیکن الہدہ وہ بات ہے اب اس کے بعد تماشا دیکھیں کہ ہوا کیا کہ وہاں جب جب ادھر ایک رد عمل آیا اب وہ وہاں کوئی فوجیں تو نہیں کھڑی ہوئی تھی جو بھی ملٹنٹس تھے وہ کہ گاؤں وغیرہ میں تھے وہاں بمباری کی خود کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو عورتیں بچے مر رہے ہیں گاؤں میں یہ آج پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے بنے جو گلے کٹنے شروع ہو گئے یہ انسان ہوان کیسے بنے یہ کیوں نہیں پاکستان کی تاریخ اٹھالیس سے لے کہ اب تک کوئی وہاں گلے کٹ رہے تھے سب سے پورا منع علاقہ تھا تو یہ جو گلے کٹنے شروع ہوئے اور یہ جو لوگ کو کچھ ہوا تو سہی کوئی انڈرسٹینڈ کریں وہ لوگ کوئی کوئی انسان تھے وہاں وہ کیا ہوا جو کہ ہم نے ان کو بنا دیا جو یہ بن گئے ہیں آپ ہم نے امریکہ کے کہنے کے پر فوج بھیجی اور میں سپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے ساتوں ایجنسی کے اندر ہماری ڈیڑھ لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پسا دیا یہ کس کو اس کی فائدہ ہوا کہ اب پاکستانیوں کا فائدہ ہوئی ہے وہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے ہیں جو اس کے خلاف بات کرتے تھے ہمیں جی پرو طالبان ہیں یہ پرو دہشتگرد ہیں یہ ہارڈ لائنر ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے تو جب ہم نے پریزنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب منڈیٹ دیا اس کی پیچھے تاریخ تھی پچاس ہزار ہمارے لوگ مر چکے ہیں میں کہتا ہوں تقریباً پچاس ہزار لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہو مظہور ہو چکے ہیں بوم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ دیکھے جا کے میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں کسی کا باز ہو نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو ان کا بھی کوئی پچاس ہزار تقریباً ہمارے وہ مظہور ہوئے ہمارے تین چار ہزار فوجی شہید ہوئے دس ہزار مظہور ہوئے اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دیں کہ سو ارب ڈالر ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے آپ سارے ناردن ایریاز میں چلے جائیں دیکھ لے جا کے ستر فیصد انڈسٹری بند پڑی ہے پختون خواہ میں سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں بزنس کونسی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں اخواہ کر کے پیسے لینا ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے لوگوں کو پکڑتا ہے یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو ساٹھ لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری ان کو پر کیا گزر رہی ہے کدھر ہیں وہ ابھی تک ستر فیصد مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوئے ساؤتھ وزرستان سے تو ہم اس یہ قوم اس ملک کے ریپرزنٹیٹیوز اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نو سال سے جنگ لڑ رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے وہ نہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم کیوں کیوں نہیں یہ ڈیالوگ کی بات کرتے ہیں ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دی سیم تینگ آور اور آگین ایکسپیکٹنگ ایڈیفرن ریزلٹ بار بار ایک آپریشن ہوا دوسرا آپریشن ہوا جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے تو یہ اس کا پوچھے پیچھے پورا ایک سناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈٹ دیا گارمنٹ کو اور جو بھی کوششیں کی چودری نصار نے اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے اس کو امن کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا تو میں آج پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے بیس ارب اور ڈالر میکسمم آ چکا ہے یہاں جو نقصان ہوا ہے یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے سو ارب ڈالر مجھے نہیں پتا اس کے سو ارب ڈالر کا ہے یا اسی ارب ڈالر ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں آج مجھے نو سال پہلے بتا دیں آج دے دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے آج مجھے بتا دیں کہ دہشتگردی کم ہے زیادہ ہے نو سال پہلے تھی یا آج ہے آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتحاب پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا نو سال پہلے زیادہ تھی تو یہ کونسا نسکہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا ہے اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کر دیں تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئے ہیں جس طرح ہم آئے تھے اس ہم جب تک ایک قوم ہوکے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے یہ جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی وہ آپ نے تباہ کی ہے اور ہم ایک قوم بن کے اس کے پر سٹینڈ لیں اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مضمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں میں مضمتیں آپ سنتے آئے ہیں نو سال سے ہم مضمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی جب سے پہلا ہوا ہے مضمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا میں صرف مجھے پرائیم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جو امریکہ کے ٹور پہ گئے ہیں کیوں نہیں انہوں نے یہ ایس کو ایک نمبر ون پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائلاغ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا یہ نمبر ون پوائنٹ ہونا چاہیے تھے میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے چوزی نصار یہ آپ گواہ ہوں گے میں نے پرائیم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب باتچیت ہو رہی ہوگی اس باتچیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہم یو ایڈ کے سامنے لے جائیں گے لیکن یہ جو امریکہ نے کیا ہے اس کا تو مطلب یہ کہ چوزی نصار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے ان کا نیا لیڈر کوئی منتخب ہو جائے گا پہلے تو آپ ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے میرے وہ اتنا اب وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے اب تک وہ اب تک تو خیر دوہزار گیارہ کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا آپ وہ سمجھے گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹرپ ہے لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گیارنٹی ہے کہ جب آپ جیسے ہی آپ بات شروع کر رہے گے پھر ایک آرڈ رون اٹیک ہو جائے گا کیا گیارنٹی ہے یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤسی آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے ہی نہیں انہوں نے دینا کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح ایک بیٹھے کا جرگہ وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے ہیں پہلے ان کے لئے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا کیا وہ تب ہی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں تو میں گورنمنٹ کے سامنے اور سارے اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب کے لئے یہ جنگ ہم سارے پاکستان کو تباہ کریں نہ اس ملک کے اندر انویسمنٹ آنی ہے انویسمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں آج ہم جا کے جس سے باہر بات کرتے ہیں کہ پختور پاہ میں انویسمنٹ کرو وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ ہماری جان کی مال حفاظت کی حفاظت کون کرے گا جس ملک کے اندر کرکٹ ٹی میچ کھیلے نہیں آتی دبائی کے اندر پاکستان ٹیس میچ کھیلتا ہے کیونکہ یہ ٹیم نہیں آتی ادھر انویسٹر کس نے آنا ہے یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے یہاں بیروزگاروں کی فوج ہے دن بعد دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوگ پستے جا رہے ہیں ویسی لوگوں کو ہم دھکیل رہے ہیں مجرم بنا رہے ہیں لوگوں کو ان کا گزارہ نہیں ہے اس میں تو ہم آگے کیسے بڑھ سکیں یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں سوار آن ٹیرر سے وار آن ٹیرر کیسے ختم ہوگی جبکہ وہ ہمیں بات چیتی نہیں کرنے دیں گے